بسم اللہ الرحمن الرحیم مجتہدون اللذی لا یدریکہ بودو الحمم ولا ینا لہو غوص الفتن اللذی لیسا لی صفت حد معدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتی ہی ونشر ریاہ برحمتی ہی واتداب السخوری میدان عرض والصلاة والسلام على رسول الانام سید المرسلین شفع المزنبین حبیب الہی عالمین بالقاصم محمد اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ گرامی قدر جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی آشنا ہیں کہ آج کی یہ محفل بمناسبتِ ولادتِ با سعادت خاتونِ جنت مادرِ حسنین دخترِ رسولِ السقلین حمصرِ علی رازیہ مرضیہ انسیہِ حورہ یعنی حضرتِ فاطمتِ الزہرہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی ولادتِ با سعادت کے عنوان سے اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں دہلی کے اور قرب و جوار کے معتبر علماء اکرام اور شورائے زویل احترام آپ کے سامنے اپنا بیان اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے میں سف سے پہلے اللہ مصول علی محمد وآل محمد وآل جن فراج یہ باعثِ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہماری اس محفل میں حجتل السلام علی جناب مولانا سید عابد ابباد صاحب قبلہ سے میں بزارش کروں گا کوئی ڈائس پر تشریف لے آئیں اور پھر یہ کے بعد علماء اکرام آتے رہیں گے وہ ڈائس پر تشریف لاتے رہیں گے میں گزارش کر رہا ہوں حجتل السلام علی جناب مولانا حیدر مہدی کریمی صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لے آئے حجتل السلام علی جناب مولانا سید محسن علی تقوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں تن ترین صلوات پڑھتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا سمٹتے رہیں بھائی قریب آئے قریب آجائیے تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیے صلوات پڑھتے رہیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعجل فرجہ ماشاءاللہ یہ ہمارے لئے باعث سعادت ہے کہ علماء کرام کی موجودگی اس وقت یہاں پر بہت پرونک ہو رہی ہے اور اس محفر میں اور چار چاند لگانے کے لیے علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں میں صدر محترم کی اجازت سے اپنے نظامت کے اس سفر کو شروع کرتا ہوں اور تمامی علماء کرام جو میری آواز سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی جل سے جل ڈائس پر تشریف لے آئے سب سے پہلے اس پر مسررت موقع پر آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور دنیا کے تمام شیعانِ حیدرِ کررار کی جانب سے اس جشن کے حقیقی وارث منجی عالمِ بشریت یوسفِ زہرہ امامِ اصر کی خدمت میں موارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں بھی موارکباد پیش کرتا ہوں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ ہماری ہر دور کی یہ روایت رہی ہے ہر دور کا یہ دستور رہا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی محفل ہو یا کوئی بھی مجلس ہو یا کوئی بھی دینی نشست ہو ہم سب سے پہلے اسے تلاوتِ کلامِ مجید سے زینت دیتے ہیں آئیے حضرات آج کی اس محفل میں تلاوتِ کلامِ مجید کے لیے میں بسد خلوص بسد عدب التماس کر رہاں حجت علیہ السلام علی جناب مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ کریمی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس نورانی محفل کو قرآنِ مجید کی تلاوت سے اور نورانی فرمائیں باوازِ بلند سلباسِ آقازاد استقبال فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسليما اللہ علیہ وسلموا تسليما اللہ علیہ وسلموا تسليما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافورا عائنین یشربوا بها عباد اللہ عائنین یشربوا بها عباد اللہ یفجرونها تفجيرا یوفون بالنذر ویخافون يوما كان شروره مستطیرا ویطاعمون الطعام وما على حبه مسکیننً و yayتيمًًا و آسیرًا اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاءٌ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللَّهُ الْعَلَى مُحَمَّد وَاللَّهُ اللہ محمد عزیز صحی اللہ کی یہ تاریش ہے آپ عزیزہ کے سامنے نظر آ رہی ہیں جو ان کی محنتیں ہیں جو ان کی تاریشہ ہیں موسیقی 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 برمحمد وعالی محمد صلوات جزاک اللہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی آپ کے سامنے سورے کی تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے یقیناً آج ہمارے گلی گلی محلے محلے میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ کم از کم بچوں کو قرآن کی تعلیم سے ہمیں آراستہ کرنا چاہیے اور علماء اکثر و بیشتر اور کسی حوالے سے بھی اور بہت ہی کامیابی سے یہ امور انجام دے رہے ہیں امام بارگاہوں میں مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکتبوں کی شکل میں بچے ان مکتبوں میں آتے ہیں اور تلاوت اکلام مجید اور دیگر دینی علم سے آراستہ ہوتے ہیں بس میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بابا زبالن صلوات پڑھے برمحمد وعالی محمد چار مصروں سے اسی کے حوالے سے کہ علم دین کس لیے کتنا ضروری ہے اور ہم کیوں ان مکتبوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں ہر دم ہی ذکر حیدر کرار کیجئے ہر دم ہی ذکر حیدر کرار کیجئے سوئے ہوئے زمیر کو بیدار کیجئے ہر دم ہی ذکر حیدر کرار کیجئے سوئے ہوئے زمیر کو بیدار کیجئے بچوں کو اپنے مکتب دینی میں بھیج کر لشکر امام ایمام ایسر کا تیار کیجئے بچوں کو اپنے مکتب دینی میں بھیج کر لشکر امام ایسر کا تیار کیجئے لشکر امام ایسر کا تیار کیجئے بہت محدود وقت ہے اسی وقت میں ہمیں سب کچھ کرنا ہے کتاب کا بھی جرہ ہونا ہے شورہ کو بھی بلانا ہے علماء کی تقریر بھی ہے برحال آپ کا ذوق سماعت اسی طریقے سے بیدار رہا تو انشاءاللہ محفل کامیابی کی منزل ٹیک کرے گی یہیں سے نات کے حوالے سے مصرے پیش کر رہا ہوں ایک مدلہ دو شیئر حضور ہنجم بھائی دیکھئے گا بس کہ پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو پہلے یہ چار مصرے پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو تیبہ پہنچ تو جاؤں مگر واپسی نہ ہو پھر اس کے بعد پاؤں میں جنبش کبھی نہ ہو تیبہ پہنچ تو جاؤں مگر واپسی نہ ہو ہر ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو ہر ہر نفس یہ سوچ کے ذکر نبی کرو جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو جو سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو یہاں سے مطلع پیش کرتا ہوں کہ گر ناتِ مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے گر ناتِ مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے گر ناتِ مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے اے شہرِ علم ایسے بھی کچھ شیر ہوں عطا اے شہرِ علم ایسے بھی کچھ شیر ہوں عطا جو بھی سنے وہ بارے دگر بولنے لگے اے شہر علم ایسے بھی کچھ شیر ہوتا جو بھی سنے وہ بارے دگر بولنے لگے ناتے نبی پاک کا حق یوں ادا کرو کر جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے یا علیہ ناتے نبی پاک کا حق یوں ادا کرو کر جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے آئیے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا آپ کی بیدار سماتوں کے نظر کر رہا ہوں قبلہ ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا ہر پھول کے دامن میں سمر ہو نہیں جاتا شیشے میں چمک ہو تو گوھر ہو نہیں جاتا سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا کسی بیداری کے ساتھ سنیے انشاءاللہ لطفہے گا سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا ہر شما کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے ہر شما کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے یا علیہ سلامت رہیے میرے چچا کتنا بیتی نعرہ آپ نے لگایا اس ضعیفی کے عالم میں یہ نعرہ ہمیں قوت عطا کرتا ہے اس لیے کہ شاعر نے کہا تھا خون کے پیغمبری سے ہار گئے جذبہ بوزری سے ہار گئے اسلحے جتنے تھے زمانے میں نعرہ حیدری سے ہار گئے ہر برگ چمن میں گلے تر ہو نہیں جاتا ہر پھول کے دامن میں سمر ہو نہیں جاتا شیشے میں چمک ہو تو گوھر ہو نہیں جاتا سب کے لیے دیوار میں در ہو نہیں جاتا ہر شما کی تقدیر میں پروانہ نہیں ہے اللہ کا گھر سب کا زچا خانہ نہیں ہے ہر بزم میں انوار کا دھارہ نہیں آتا انجم بھائی مصرہ پہنچا رہا ہوں ہر بزم میں انوار کا دھارہ نہیں آتا ہر گود میں قرآن کا پارہ نہیں آتا ہر گود میں قرآن کا پارہ نہیں آتا ہر شام کو خرشید دوبارہ نہیں آتا ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں ہے اللہ اللہ محمد اللہ ہر برگ چمن میں گلتر ہو نہیں جاتا ہر بزم میں انوار کا دھارہ نہیں آتا ہر گود میں قرآن کا پارہ نہیں آتا ہر شام کو خرشید دوبارہ نہیں آتا ہر بی بی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبریل ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبریل وہ صاحب شمشیر ہو یا صاحب دستار ملتی نہیں ہر ایک کو اللہ کی تلوار بنتا نہیں ہر ایک علم لے کے علمدار ہر بیت نشی بیت کا ہوتا نہیں حق دار تو ہر دخترِ ہوا کی یہ تقدیر نہیں ہے ہر ایک کے لئے چادرِ تطہیر نہیں ہے ہر دخترِ ہوا کی یہ تقدیر نہیں ہے ہر ایک کے لیے چادرِ تطہیر نہیں ہے آغوشِ مصطفیٰ کو گلستہ بنا دیا گھر کو علی کے منزلِ قرآن بنا دیا ٹھکرا دیا تو قابلِ لعنت ہے آج تک اپنا لیا تو بوزر و سلمہ بنا دیا آئی حضرات انہی حسین ترین اشار کے سائے میں میں گزارش گزار ہوں جناب حاشم رضا صحاب جلال پوری کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگہ شہزادی کونین میں منظوم نظرانِ حقیقت پیش کریں بلند ترین صلوات سے استقبال فرمائیں لائقِ صد احترام محبانِ امامِ عالی مقام سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصروں سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ کہتی ہیں آیتیں میری منزل ہیں فاطمہ کہتی ہیں آیتیں میری منزل ہیں فاطمہ فتحِ مباحلہ میں بھی شامل ہے فاطمہ ایک سروال پڑھے آپ حضرت رائقِ صلوات سے پہلے میں بھی شامل ہے رائقِ صلوات سے پہلے میں بھی شامل ہے حضرت ایک سروال پڑھے آپ حضرت منزل ہے فاطمہ فتح مباحلہ میں بھی شامل ہے فاطمہ آنکھیں حسن حسین ہیں چہرہ ابو تراب آنکھیں حسن حسین ہیں چہرہ ابو تراب اسلام کا دھلکتا ہوا دل ہے فاطمہ حسن حسین ہیں چہرہ ابو تراب اسلام کا دھلکتا ہوا دل ہے فاطمہ چار میں پیش کرتا ہوں کہ نوازشوں کا کرم کا نزول ہوتا ہے حضور دیکھیں گے نوازشوں کا کرم کا نزول ہوتا ہے خزان کی رت میں بھی گنشن میں پھول ہوتا ہے نوازشوں کا کرم کا بھی نوازشوں کا کرم کا نزول ہوتا ہے خزان کی رت میں بھی گنشن میں پھول ہوتا ہے عجب نہیں کے ستارے تواف کرتے ہیں عجب نہیں کے ستارے تواف کرتے ہیں جہاں بھی دہر میں ذکرے بطول ہوتا ہے عجب نہیں کے ستارے ستارے تواف کرتے ہیں جہاں بھی دہر میں ذکرے بطول ہوتا ہے حضرات دو لفظ ہیں کن اور کوثر دونوں کاف سے ہیں کاف سے کن کاف سے کوثر ایک نئی کوشش کی ہے میں نے چار مصرے کہنے کی اگر کوئی جدد ہو تو مجھے دعاوں سے نماز دیجئے گا میری والدہ کے حق میں دعا کیجئے گا کہ اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا کرے عرض کرتا ہوں کہ اظہارِ عشق کی نہیں ایسی کوئی مثال اظہارِ عشق کی نہیں ایسی کوئی مثال دنیا علم علم و فکر کو یہ اعتراف ہے اظہارِ عشق کی نہیں ایسی کوئی مثال دنیا علم و فکر کو یہ اعتراف ہے بیتِ نبی میں زہرہ کی آمد ہے یہ سند بیتِ نبی میں زہرہ کی آمد ہے یہ سند جو کن کا کاف ہے وہی کاثر کا کاف ہے جو کن کا کاف ہے وہی کاثر کا کاف ہے حضرات ہمارے معاشرے کے دل میں ہمارے سماج کے دماغ میں ایک بات یہ گھر کر گئی ہے کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم تر ہوتی ہیں چار مصرے پیش کر رہا ہوں اگر میری آواز آپ کے دل کی بھی آواز ہو تو مجھے دعاوں سے نماز دیجئے گا عرض کرتا ہوں کہ دہر کے رشتوں کے اندر دلکشی بیٹی سے ہے دہر کے رشتوں کے اندر دلکشی بیٹی سے ہے رحمتِ مابود کی وابستگی بیٹی سے ہے نسل پیغمبر زمانے میں چلی بیٹی سے ہے نسل پیغمبر نسل پیغمبر زمانے میں چلی بیٹی سے ہے عظمتِ دختر کا اندازہ اسی سے کیجئے نسل پیغمبر زمانے میں چلی بیٹی سے ایک نرسل بات پڑھیں آپ حضرات ایک مطلع چند اشار آج کی تاریخ کی مناسبت سے مطلع حضر کرتا ہوں تمام عظمتِ بیٹی کے نام کرتے ہیں نبی ہے باپ مگر احترام کرتے ہیں مگر احترام کرتے ہیں وہ در جہاں میں اگر ہے تو بس دری زہرہ جہاں فرشتے بھی آ کر سلام کرتے ہیں جہاں فرشتے بھی آ کر سلام کرتے ہیں نزولِ آئے اکمل تُسے یہ ثابت ہے نزولِ آئے اکمل تُسے یہ ثابت ہے نبی غدیر میں حجت تمام کرتے ہیں نبی غدیر میں حجت تمام کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کے شہدہ ہیں اپنا شیوہ ہے ہم اہلِ بیت کے شہدہ ہیں اپنا شیوہ ہے نجف میں صبح ہو تو مشہد میں شام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ حضرات بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب حاشم رضا صاحب جلال پوری بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے اور آپ دا دو تحسین سے نواد رہے تھے آئیے آئندہ شہر کے استقبال میں یہیں سے ایک مطلع دو شیوہ حضور پیش کر رہا ہوں کہ ہرکی جب تقدیر سوے کربلا چلنے لگی ہرکی جب تقدیر سوے کربلا چلنے لگی کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی ہرکی جب تقدیر سوے کربلا چلنے لگی کھل گئے جنت کے دروازے ہوا چلنے لگی ذل فقار حیدری کا فن کہاں مل پائے گا ذل فقار حیدری کا فن کہاں مل پائے گا ذل فقار حیدری کا فن کہاں مل پائے گا ذل فقار حیدری کا فن کہاں مل پائے گا وہ گئی مومن ملا کافر ملا چلنے لگی بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے فاطمہ آئی تو نسل مصطفیٰ چلنے لگی بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے بغض بیٹی سے نہیں ہے یا علی بغض بیٹی سے نہیں ہے بغض ہے اس بات سے فاطمہ آئی تو نسل مصطفیٰ چلنے لگی فاطمہ آئی تو نسل مصطفیٰ چلنے لگی ایہ حضارات میں گزارش کر رہا ہوں جناب منتظر صاحب شکار پوری کی خدمت میں وہ تشریف لائیں بارگہ شہزاد یہ کنین میں نظرانیہ قیجت پیش کریں جناب منتظر سحر ایک سلوات کا سہار ہے دینا فضلات آج کی مناسبت سے چار مصرے سمات فرمائے ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کے چار مصرے ہیں سمات فرمائے بطور خاص پارے قلب رسول دو جہاں ہے زہرہ پارے قلب رسول دو جہاں ہے زہرہ حق کی آواز صداقت کی زباہ زہرہ تیسرا چوتھا مصرہ بطور خاص کہ دین حق کیا ہے اگر شابر و شبیر نہ ہو مختصر یہ ہے کہ اسلام کی ماہ زہرہ سلوات پڑھا ہے حضرت سلوات پڑھا ہے حضرت یہ چار مصرے فرمائش کے طور پر ہیں بلکل تازہ ہے بس ابھی سانخنی میں پڑھ کر آیا ہوں اسی کی فرمائش تھی کسی حضرت کی سمات فرمائے پرسکون آخری سفر کے لیے ساتھ خا کے شفا میں لائیا ہوں تیسرا چوتھا مصرہ بطور خاص کہ ہو گئے دور کرب اور بلا ہو گئے دور کرب اور بلا میں ابھی کرب سے آیا ہوں میں ابھی کرب سے آیا ہوں ہو گئے دور کرب اور بلا میں ابھی کرب سے آیا ہوں میں ابھی کرب سے آیا ہوں پرسکون آخری سفر کے لیے سلوات پڑھا ہے فرمائش ایک مطلع چند اشار سمات فرمائے کس سجدوں میں اگر عمر گزر جائے تو اچھا سجدوں میں اگر عمر گزر جائے تو اچھا ماتم سے ذرا اور نکھل جائے تو اچھا ماتم سے ذرا اور نکھل جائے تو اچھا اور یہ شیر بطور خاص سمات فرمائے اس واسطے چہرے پہ شہدین ملا خون اس واسطے چہرے پہ شہدین ملا خون اسلام کی تقدیر سور جائے تو اچھا اسلام کی تقدیر سور جائے تو اچھا باطل سے کبھی بے آتے حق ہو نہیں سکتی باطل سے کبھی بے آتے حق ہو نہیں سکتی فاتح کی طرح نیزے پہ سر جائے تو اچھا فاتح کی طرح نیزے پہ سر جائے تو اچھا اور یہ شیر بطور خاص کہ تابانی اے عشقِ علی ہے مرگِ جِحالات تابانی اے عشقِ علی ہے مرگِ جِحالات یہ نور زمانے میں بکھر جائے تو اچھا یہ نور زمانے میں بکھر جائے تو اچھا اور مقتہ سمال فرمائے کہ اخلاصے اور نرمیے لہجے کی بدولات اخلاصے اور نرمیے لہجے کی بدولات یوں ممتظر ہر دل میں اُتر جائے تو اچھا یوں ممتظر ہر دل میں اُتر جائے تو اچھا سجدوں میں اگر اُمْرِ جزاک اللہ ماشاءاللہ جلالب ممتظر صاحب بہتین اشار آپ تک پہنچا رہے تھے اچھا آپ دادو تحسین سے نباد رہے تھے لیجے کیونکہ مجھے حکم بھی ہوا ہے بہت محدود وقت میں اس پروگرام کو ہمیں آخری منزلوں تک لے جانا ہے میری فیرست میں اب ایک ہی شاعر موجود ہیں اور پھر علماء کے سلسلہ شروع ہو جائے گا جناب انجم جعفری صاحب ان کے استقبال میں ایک مطلع دو شعر نہ ہو جب تک عطائے کبری آئے فاطمہ زہرہ نہ ہو جب تک عطائے کبری آئے فاطمہ زہرہ نہ ہو جب تک عطائے کبری آئے فاطمہ زہرہ کوئی کر ہی نہیں سکتا سنائے فاطمہ زہرہ مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں تھوڑا سا بیدار ہو کر سنئے بھائی جب تک عطائے کبری آئے فاطمہ زہرہ نہ ہو جب تک عطائے کبری آئے فاطمہ زہرہ اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرہ اب اس سے بڑھ کے عشقوں کی فضیلت اور کیا ہوگی اب اس سے بڑھ کے عشقوں کی فضیلت اور کیا ہوگی گرائے آج سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرہ اب اس سے بڑھ کے عشقوں کی فضیلت اور کیا ہوگی اب اس سے بڑھ کے عشقوں کی فضیلت اور کیا ہوگی گرائے آج سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرہ تو کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرہ کی کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرہ کی محمد عشق تک جائے تو آئے فاطمہ زہرہ محمد عشق تک جائے تو آئے فاطمہ زہرہ انہی خود صورت اشار کے سائمے میں مزارش کر رہا محترم جناب انجم جاکری صاحب سے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں باوازِ بلنس علوات سے استقبال فرمائے درود پڑیئے محمد والے بینہ کسی تمہید کے کلام پیش خدمت ہے بھائی بخار سن لیں گے آج مطلب پیش خدمت ہے کہ جس سے روشن دین ہے وہ نورِ خدا ہے فاطمہ جس سے روشن دین ہے وہ نورِ خدا ہے فاطمہ فقر ہے جس پر نبی کو وہ زیا ہے فاطمہ جس سے روشن دین ہے وہ نورِ خدا ہے فاطمہ فقر ہے جس پر نبی کو وہ زیا ہے فاطمہ اور ہیں وہ سیدے مرسل کی بیٹی سیدہ ہے فاطمہ ہیں وہ معصومہِ عالم ہیں وہ معصومہِ عالم ہیں وہی خیر النساء سیدے مرسل کی بیٹی سیدہ ہے فاطمہ اور یہ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ ماجدہ گیارہ اماموں کی یہ کیا کم بات ہے ماجدہ گیارہ اماموں کی یہ کیا کم بات ہے نورِ اسمت اور تحارت کا دیا ہے فاطمہ ماجدہ گیارہ اماموں کی یہ کیا کم بات ہے نورِ اسمت اور تحارت کا دیا ہے فاطمہ منفرد القاب سے رب نے نوازا ہے انہیں منفرد القاب سے رب نے نوازا ہے انہیں تاہرہ ہیں رازیہ ہیں مرزیہ ہیں فاطمہ منفرد القاب سے رب نے نوازا ہے انہیں تاہرہ ہیں رازیہ ہیں مرضیہ ہیں فاطمہ اور ٹوٹ کر ڈیوڑی پہ جن کے خود ستارہ آ گیا ٹوٹ کر ڈیوڑی پہ جن کے خود ستارہ آ گیا جو دیا ہے رب نے وہ حکم خدا ہے فاطمہ ٹوٹ کر ڈیوڑی پہ جن کے خود ستارہ آ گیا جو دیا ہے رب نے وہ حکم خدا ہے فاطمہ اور شیر ملحظہ فرمائیں کہ مشکو امبر بو احمد کے مقابل ہے کہاں مشکو امبر بو احمد کے مقابل ہے کہاں لے چلی جو بو احمد وہ سبا ہے فاطمہ مشکو امبر بو احمد کے مقابل ہے کہاں لے چلی جو بو احمد وہ سبا ہے فاطمہ ظلمتوں میں ڈوب جاتا دین اجالا ہیں وہی ظلمتوں میں ڈوب جاتا دین اجالا ہیں وہی کل جہاں کو کرد روشن وہ زیا ہیں فاطمہ کل جہاں کو کرد روشن وہ زیاہ ہیں فاطمہ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے سلسلے کا کہ قبر میں آ کر کریں گے جب فرشتے کچھ سوال قبر میں آ کر کریں گے جب فرشتے کچھ سوال ان سے کہہ دوں گا کہ میری رہنما ہے فاطمہ ان سے قبر میں آ کر کریں گے جب فرشتے کچھ سوال ان سے کہہ دوں گا کہ میری رہنما ہے فاطمہ مقتہ ملحظہ فرمائے کہ مرتبے میں مریم و سارا سے افضل ہیں وہی مرتبے میں مریم و سارا سے افضل ہیں وہی کیوں نہوں انجم کے جب خیر النساء ہے فاطمہ مرتبے میں مریم و سارا سے افضل ہیں ہی کیوں نہوں انجم کے جب خیر النساء ہے فاطمہ درود پڑھئے محمد والے محمد جناب فاطمہ زہرہ کے سلسلے سے ایک کلام اور پیش خدمت ہے ملحظہ فرمائے پڑھ لوں ڈر لے گیا ملحظہ غازی صاحب سے ہاں ان سے سب گھو رہا تھے ملحظہ فرمائے ملحظہ فرمائے اس لئے آپ کو اجازت ہے جی نظمیہ سلسلے گی نظمیہ دیو ضرور پڑھئے محمد والے محمد چلو اچھا وہ میری جان کر دیئے بہرحال ملحظہ فرمائے فاطمہ زہرہ کی انجم کچھ الگ ہی شان ہے اور شیر ملحظہ فرمائے حیدر و صف در ہو شوہر یہ بتانے کے لیے در پا کر یہ ستارہ کر رہا اعلان درود پڑھئے محمد والے محمد خصیح فرمائے خصیح فرمائے فاطمہ زہرہ کی انجم کچھ الگ ہی شان ہے دونوں بیٹوں کے لیے حق سے دعا جیسے ہی کی دونوں بیٹوں کے لیے حق سے دعا جیسے ہی کی بن کے درزی آ گیا جنت سے لو رزوان ہے فاطمہ درود پڑھئے محمد والے محمد دیکھیں پہلی بار بڑے گھر میں میری حاضری ہوئی ہے دو چار شیر پڑھ کے آپ کی ذہمت تمام کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا ملحظہ فرمائے کہ فاطمہ زہرہ کی انجم کچھ الگ ہی شان ہے یہ شیر خاص طور پہ کے رہل زانو فاطمہ قرآن بشکل شاہدین آج قرآن کی تلاوت کر رہا قرآن ہے دیکھیں کربلا کے حوالے سے شیر پڑھا تھا اسی سلسلے میں شیر میں نے کہنے کوش کی ہے کہ روزہ سرور پہ جا کر بھی نہ بدلا جو کبھی ملحظہ فرمائے حضرات روزہ سرور پہ جا کر بھی نہ بدلا جو کبھی یوں تو زندہ ہے مگر وہ اصل میں بے جان ہے یوں تو زندہ ہے مگر وہ اصل میں بے جان ہے اور تین سال پہلے مجھے شرف حاصل ہوا تھا اسی سلسلے میں کہنے کوش کی اور آگے کی دعا مانی ہے ہو گئی سب زیارتیں عراق اور ایران کی ہو گئی سب زیارتیں عراق اور ایران کی دیکھ لوں اب طبر زہرہ بس یہی ایران دیکھ لوں اب قبر زہرہ بس یہی ایران آخری شعر ملحظہ فرمائے چند لفظوں کو سجایا منقبت کی شکل میں چند لفظوں کو سجایا منقبت کی شکل میں سیدہ کی مدہ خانی بس یہی انوان میں دروت پڑھئیے محمد والے محمد اور مختے میں دعا کی ہے آپ حضرات دے آمین بولئے گا ہو گی تعمیرِ مزارِ فاطمہ انجم ضرور ہو گی تعمیرِ مزارِ فاطمہ انجم ضرور سیدہ کی قبر پہ جو آج تک ویران ہیں دروت پڑھئیے محمد والے محمد جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب انجم جعفری صاحب بہت ہی اچھا کلام اب تک پہنچا رہے تھے آپ دادو تحسین سے نبات رہے تھے نیجے میں قبلہ کے استقبال میں چار مثلیں پڑھتا ہوں اور پھر میں آواز دے دیتا ہوں کچھ لوگ یہ محشر میں مریدوں سے کہیں گے کچھ لوگ یہ محشر میں مریدوں سے کہیں گے دعا ساتھ میرے ساتھ ہو جائیے انشاءاللہ بہت بہتین اور اچھی آواز آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں کچھ لوگ یہ محشر میں مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑھی ہے کچھ لوگ یہ محشر میں مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائے تو کدھر جائیں کہ گھر لوٹا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے جائے تو کدھر جائیں کہ گھر لوٹا تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے اے حضرت انہی چار مصروں کے ساتھ میں زورش کر رہا ہوں جتل اسلام علی جناب مولانا حیدر مہدی صاحب تبلہ کریمی کی خدمت میں متشریف لائیں اور بارگہ شہزادی کونین میں نظرانی عقیدت پیش کریں بلند ترین صلوات سے استقبال فرمائیں ایک چار مصر ملاحظہ ہوں علماء کرام سے عہد و پیمان ازل ہے جو وفا کرتے ہیں عہد و پیمان ازل ہے جو وفا کرتے ہیں اور ہم سمجھ بوجھ کے بی بی کی سنا کرتے ہیں نار کے خوف سے مدہت نہیں کرتے ان کی ایک فریضہ ہے جسے روز عدا کرتے ہیں نار کے نار کے خوف سے زہرہ پھر بھی زہرہ ہے ایک صلوات بھی جی محمد علی محمد علیہ وسلم زہرہ پھر بھی زہرہ ہے دہر میں کوئی مانے نہ مانے اچھا پھر بھی اچھا ہے اور لاکھ جہاں میں چھائے اندھیرے جلوہ پھر بھی جلوہ ہے لاکھ جہاں میں چھائے اندھیرے جلوہ پھر بھی جلوہ ہے آل کی عظمت کیا سمجھے گا جس کے دل میں نور نہ ہو آل کی عظمت کیا سمجھے گا جس کے دل میں نور نہ ہو ارے سامنے قرآن لاکھو رکھا اندھا پھر بھی اندھا ہے سبحان اللہ آل کی عظمت کیا سمجھے گا جس کے دل میں نور نہ ہو سامنے قرآن لاکھو رکھا اندھا پھر بھی اندھا ہے سلوات بھی محمد اور آل محمد رہم سلام اور آل نبی سے جھگڑا کرنا کفر کا باعث ہوتا ہے سبحان اللہ آل نبی سے جھگڑا کرنا کفر کا ہوتا ہے باعث جھگڑا کرنے والا ہو کوئی ارے جھگڑا پھر بھی جھگڑا ہے سبحان اللہ جھگڑا کرنے والا ہو کوئی جھگڑا پھر بھی جھگڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شعر خاص توجہوں کا تعلیم ہوں بیعت نبی میں آ جانے سے بیعت نبی میں آ جانے سے اہلِ بیعت نہ ہوگا کوئی بیعت نبی میں آ جانے سے اہلِ بیعت نہ ہوگا کوئی ارے خانِ حق میں کتنے ہی بتھوں کعبہ پھر بھی کعبہ ہے خانِ حق میں کتنے ہی بتھوں کعبہ پھر بھی کعبہ ہے اب بچوں کے کپڑے کیسے نہ لاتا باغِ جنت کا رزوان بچوں کے کپڑے کیسے نہ لاتا باغِ جنت کا رزوان ارے نوکر پھر بھی نوکر ہے اور آقا پھر بھی آقا ہے نوکر پھر بھی نوکر ہے اور آقا پھر بھی آقا ہے صلوات بھی محمد ورآدم میں قبلہ کے استقبال میں صرف چار مصر پیش کر رہا ہوں حضور عالم اسلام سے ایک سوال ہے اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کیا پوری یقین کہا اس لادلی کو فرش پہ صدرہ نشین کہا تازیم کی سلام کیا پوری یقین کہا بس عجبی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی بس عجبی اپنے باپ کی ماں بھی بطول بھی باقی کی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کہا آئیے حضر عدنی اشار کے سائے میں کیونکہ ہماری اس محفل میں ایک دوسرا پروگرام یہ بھی ہے کہ علی جناب مولانا محمد رضا صاحب نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا رسم اجراء یہاں پر رہا ہے ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اکثر و بیشتر کتابوں کے اجراء ہوتے ہیں وہاں سیاستدان آتے ہیں وہاں جاہل لوگ آ کر اجراء کرتے ہیں لیکن یہ علوم آل محمد کا خزانہ ہے اور مولانا محمد رضا صاحب کی یہ ایک بہترین شاہد ہونے کی دلیل ہے ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگ اساتذہ کو یاد کیا علماء کو یاد کیا اور ان کے دست مبارک سے آج اس محفل میں اس کتاب کا اجراء ہونے جا رہا ہے آپ حضار باوہ دے بلند صلوات سے استقبال کریں اور صلوات پڑھ کریں محمد وآل محمد اللہ علماء صلی اللہ علماء تمامی علماء کے خدمت میں ازالش کرنا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ یہاں نیچے پر ہوئے صلوات پڑھ کریں محمد وآل محمد اللہ علماء صلی اللہ علماء اللہ علماء اللہ علماء اللہ علماء صلی اللہ علماء محمد وآل محمد اللہ علماء صلی اللہ علماء اللہ علماء صلی اللہ علماء محمد وآل محمد اللہ علماء صلی اللہ علماء اللہ علماء صلی اللہ علماء محمد وآل محمد اللہ علماء صلی اللہ علماء اللہ علماء صلی اللہ علماء اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ فرمائے کہ طوفانِ زندگانی میں ساہل ہیں فاطمہ طوفانِ زندگانی میں ساحل ہے فاطمہ بس رہا ہے کہ طوفانِ زندگانی میں ساحل ہے فاطمہ ہے راستہ کہیں کہیں منزل ہیں فاطمہ طوفانِ زندگانی میں ساحل ہیں فاطمہ میرا وقت آیا تو چلمن ڈال دی سلامات پڑھے محمد والے ملادہ فرمائے کہ سلامات پڑھے محمد والے ملادہ فرمائے کہ توفان زندگانی میں ساحل ہیں فاطمہ ہے راستہ کہیں کہیں منزل ہیں ہے راستہ کہیں کہیں منزل ہیں فاطمہ اور وجہ نزول آیائے تطہیر ہیں رسول حاشم صاحب جس مصرے میں آپ نے خطہ پڑھا تھا اسی میں پڑھنے ہیں برغوب عبدی صاحب علاہ ملادہ فرمائے کہ دفان زندگانی میں ساحل ہیں فاطمہ ہے راستہ کہیں کہیں منزل ہیں فاطمہ اور یہ مصرہ کئی بار مہاں بھی ٹکرایا تھا مگر ہم نے تھوڑا سا بچا لیا تھا اس کو ملادہ فرمائے کہ وجہ نزولے آیائے تطہیر ہیں رسول وجہ نزولے آیائے تطہیر ہیں رسول اور تطہیر کا دھلکتا ہوا دھلکتا ہوا دل ہے فاطمہ وجہ نزولے آیائے تطہیر ہیں رسول اور تطہیر کا دھلکتا ہوا فخرِ وجود نازشِ مریم شعورِ دین فخرِ وجود نازشِ مریم شعورِ دین ہر ایک جہد سے اکمل و کامل ہیں فاطمہ ہر ایک جہد سے اکمل و کامل ہیں فاطمہ اور ہر ایک عمل مطابق قرآن آپ کا ہر ایک عمل مطابق قرآن دوسرا میں سے بہت آسان سا ہے کہ ہر ایک عمل مطابق قرآن آپ کا قرآن کے حرف حرف پہ آمل ہے فاطمہ ہر ایک عمل مطابق قرآن آپ کا قرآن کے حرف حرف پہ آمل ہے فاطمہ میں فرمائے کہ اے بے خبر کہیں تیرے آمال جل نہ جائیں اے بے خبر کہیں تیرے آمال جل نہ جائیں اے نہ سمجھ یہ دیکھ مقابل ہے فاطمہ اے بے خبر کہیں تیرے آمال جل نہ جائیں اے بے خبر کہیں تیرے آمال جل نہ جائیں اے نہ سمجھ یہ دیکھ مقابل ہیں فاطمہ اور اوڑے ہوئے ردائے تغافل پڑے ہیں لوگ اے بے خبر اے بے خبر پڑے ہیں لوگ کس کو خبر کے رہبر کامل ہے فاطمہ اے بے خبر اے بے خبر پڑے ہیں لوگ کس کو خبر کے رہبرِ کامل ہیں فاطمہ ملا فرمائے کہ ان کے بغیر دین سمجھنا محال ہے ان کے بغیر دین سمجھنا محال ہے خود دین ہے اللہ 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 ان کے بغیر دین سمجھنا محال ہے خود دین اور دین میں داخل ہے فاطمہ خود دین اور دین میں داخل ہے فاطمہ ان کے بغیر دین سمجھنا محال ہے ایک سلامات پڑھیں محمد ان کے بغیر دین سمجھنا محال ہے خود دین اور دین میں داخل ہیں فاطمہ اور شیر ہے جو شاید کسی قابل ہو آج کی آیاتا ہے کہ سجدوں کی آنبال ہیں شبیرِ تشنلب سجدوں کی آنبال ہیں شبیرِ تشنلب شبیر کے شعور میں شامل ہے فاطمہ سجدوں کی آنبال ہیں شبیرِ تشنلب شبیر کے شعور میں شامل ہیں فاطمہ ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی اللہ اب چلتے ہیں نصری سلسلے کی جانے اور میں نیہتے کے بہترام سے التماس کر رہا ہوں استار محترم حجت الاسلام آلی جناب ملانا سید محسن علی تقوی صاحب قبلہ امام جمع والجماعت شیع جمع مسجد کشنگیر کی خدمت میں کہ وہ اپنے بیان سے سامعین کو نوازیں آپ ہزار باوازے بلند سرواز سے اس طرق بار فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم بسم اللہ واہد لبائیت یہ petite عیبین الطاہرین المعسومین المظلومین والعنة اللہ علیởہ عادائهم مجمعین من یوم نلہ دلہ یوم الدین اما باتفقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ فاطمت و امو ابیہ حضرات آج کی اس محفل کی برحال دو مناسبتیں تھیں ایتو شہزادی کی ولادت و سہادت کا جشن تھا اور دوسرے مولانا محمد رضا صاحب کی کتاب کا اجرہ تو جہاں تک محفل کا تعلق ہے وہ اپنے پورے آب و تاپ کے ساتھ ہو چکی اس میں برحال وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ اسے اور زیادہ دول و تفصیل دی جائے برحال یہ مولانا کی پہلی کوشش شاید اور منظر عام کے اوپر آنے والی ورنہ مولانا اس سلسلے کے اندر برحال ہم بھیکارسے سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں وہ اپنے علمی مشغلوں کے اندر بہت پہلے سے بلکہ دیکھا جائے تو ہم برحال یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جتنی کم عمری میں انہوں نے ان علمی کام کا آغاز کیا ہے وہ واقعین اپنی جگہ کے اوپر قبل فخر بھی ہے اور ایک سنہر مستقبل کی برحال بشارت بھی ہے برحال عقائد کے سلسلے میں یہ کتاب ہے جس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے یہ برحال ان کی کاویش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی برحال یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا برحال چونکہ حدیث پڑھی ہے لہٰذا ایک مختصر ذکر دیکھئے پیغمبر اسلام نے اس حدیث میں جنابِ معصومہ کو فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی ماں یہ واقعاً ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی بات ہے کہ بلکل عجیب و غریب محسوس ہونے والی حدیث کہ ایک باپ یہ کہے اپنی بیٹی کے سلسلہ میں کہ وہ بیٹی اس کے باپ کی ماں ہے تو یہ بلکل عجیب و غریب یعنی پہلی اس مرتبہ سننے کے بعد یہ حدیث ہر ایک کو اجنبی سی اور بڑی پیچیدہ سی محسوس ہوتی ہے یہ پیغمبر اسلام نے ازراحِ محبت بھی ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ نہیں کہی جیسے انسان اپنے اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے اظہارِ محبت کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کیونکہ دیکھئے اگر ازراحِ محبت پیغمبر نے یہ بات کہی ہوتی تو پیغمبر کے علاوہ کسی اور نے بھی کہی ہوتی اور ٹھیک ہے اب تک یہ تخیل اور یہ خیال کسی کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا تو پیغمبر کے بعد جو ہے وہ کسی شاعر نہیں کہہ دیا ہوتا کسی شاعر میں کہ یہ میری بیٹی جو ہے باپ تو بہرحال پہلی نظر کے اندر بڑی عجیب غریب لہذا یہ حدیث نے اس حدیث نے واقعا ہر ایک کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پیغمبر نے یہ کس لحاظ سے کہا ہے تو دیکھئے ماں کے کچھ انتیازات ہیں جسے سرساری طور کے اوپر میں آپ کا حضرات کی خدمت مارز کروں دیکھئے پہلا انتیاز تو یہ ہے کہ ماں سبب ہوتی ہے اس دنیا میں انسان کے آنے کا تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے پیغمبر اسلام جناب فاطمہ کو اپنی ماں نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھئے اس لحاظ سے جو ہے وہ حقیقی والدہ گرامی جو ہے جناب پیغمبر اسلام کی جناب خدی جناب آمینہ انہی کے متعلق جو ہے وہ یہ بات کہی جا سکتی ہے اور بہرحال جناب ماں سمائی عالم کے لیے یہ چیز نہیں سوچی جا سکتی ہے دوسری چیز ماں بچے کے لیے سب سے پہلا استاد ہوتی ہے پہلا معلم ہم اس لحاظ سے بھی پیغمبر کی ماں تصور نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اسلام کو علم دے کے بھیجا گیا ہے پیغمبر نے اس دنیا میں علم حاصل نہیں کیا تو پھر سوال پھر اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے کہ پیغمبر کس لحاظ سے ماں کہہ رہے ہیں تو دیکھئے بات کو بالکل ہی نتیجہ تک پہنچانے کے لیے اور بہت جلد نتیجہ تک پہنچنے کے لیے عزیزہ نگرامی دیکھیں یاد رکھئے کہ ماں کے رشتے کی خصوصیت یہ ہے کہ ماں جتنی محبت اپنی اولاد کو دے سکتی ہے اتنا کوئی دوسرا رشتہ نہیں دے سکتا یہاں تک کہ باپ بھی نہیں دے سکتا باپ بھی نہیں دے سکتا تو کیا پیغمبر اسلام اس لحاظ سے ماں کہیں تو دیکھئے اگر پیغمبر اسلام اگر اس لحاظ سے ماں کہیں تو اسے قبول کرنے کے اندر کوئی پریشانی ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب محبت محبت ماں سب سے زیادہ دے سکتی ہے تو پھر ماں قربانی بھی سب سے زیادہ دے سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قربانی بغیر محبت کے نہیں دی جا سکتی ہے ملک کے لیے قربانی وہ دے گا جس کے دل میں ملک کی محبت ہوگی مذہب کے لیے دین کے لیے قربانی وہ دے گا جس کے دل میں دین کی محبت ہوگی اگر ماں کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو پھر ماں قربانی بھی سب سے زیادہ دے سکتی ہے توبارہل اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوال کہیں سے کہیں تک جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا ماں کی محبت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام سے سب سے زیادہ محبت عدیدہ نگرہمی جنابِ معصومہِ عالم کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور جنابِ معصومہِ عالم ہی ہے کہ جو سب سے زیادہ قربانی دینے کے لئے بھی آمادہ لیکن جنابِ معصومہِ عالم کی قربانیاں وہ صرف جنابِ معصومہِ عالم تک محدود نہیں ہیں یعنی جو کچھ آپ نے بادِ پیغمبر اسلام کی بنا پر اسلام کے درد کی خاطر یعنی وہ بی بی کہ جو یہ وسیعت کرتی ہوئی نظر آئے کہ رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے وہ دربار میں حاضر ہو جائے یہ بہت بڑی قربانی ہے اور برحال دیکھیں امیر المومنین کی قربانیاں اپنی جگہ کے اوپر بے مثل و بے نظیر ہیں اس حصول میں کوئی یعنی تردد کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن عزیزہ نگرہمی آپ انصاف سے اگر ملاحظہ فرمائیے تو امیر المومنین کی ہر قربانی کے اندر جنابِ معصومہ برابر کی شریک نظر آتی ہے دیکھیں امیر المومنین بلکل میدانِ جن کے اندر سب سے آگے آگے سب سے پیش پیش نظر آ رہی ہیں جنابِ معصومہ کسی موقع کے اوپر تو یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ آپ اگر میدان میں جا رہے ہیں تو ہمارا اس کے بعد کیا ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی تمام تر قربانیوں کے اندر جنابِ معصومہ شریک ہے امیر المومنین کی شجاہت میں جنابِ معصومہ کا ایک حصہ ہے اور نصفیہ کہ امیر المومنین عزیزہ نگر امین روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب پیغمبرِ سلام نے امامِ حسین کی شہادت کی خبر دیا ہے تو معصومہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے بابا اس مسئیبت سے بچنے کا کوئی چارہ اس مسئیبت سے نجات کس طرح سے حاصل ہوگی بلکہ جنابِ معصومہِ عالم اس کے علاوہ جو ہے وہ سوال کرتی اور نظر آتی ہیں کہ میرے لال کے اوپر روے گا کون رونے والا کون ہوگا یہ نہیں کہا کہ کسی طرح سے جو ہے کوئی تدبیر کیجئے دعا کیجئے کہ میرا لال جو ہے وہ سعی و سالیم رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی قربانیوں کے اندر بھی جنابِ معصومہ شہد کرتی ہے اور اس لحاظ سے واقعا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ پیغمبر نے اس کے علاوہ ام کے معنی جو ہے وہ پوری تفصیل میاں پدرات خدمت میں اس وقت وقت کے دعاور میں چونکہ گنجائش نہیں ہے اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے اور برحال اسی امید اور اسی عرضو کے ساتھ کہ معصومہِ عالم کی عظمت دنیا سمجھے یہ واقعاً عظمتیں جنابِ معصومہِ عالم جو ہے وہ دنیا نہیں جانتی اور جس نے جان لیا ہے وہ حق تک پہنچ بھی گیا ہے تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کہ جو حق تک پہنچنے کے لیے کارگر ثابت ہوا سب سے زیادہ محصر ثابت ہوا وہ عظیدہ نگرامی جنابِ معصومہِ عالم کا بازہ دربار میں آکے خدبہ دینا اور فدق کا مطالبہ کرنا دیکھیں ایک قضیہِ فدق میں نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے رائے حق دکھائیے یہ برحال جنابِ معصومہِ عالم کی ہماری مستورات کو بلکہ پوری امت کو جنابِ معصومہِ عالم کے نقش قدم کو یاد رکھتے ہوئے آپ کی صیرت کو جو ہے وہ اپنانی کی کوشش کرنی چاہیے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدِ مَحْمَدِ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وصلاة علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 دو مناصبتیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس پروعام میں تھی ایک تو کتاب کا یہ رسمِ جرہ جو پہلی بار اس بڑے گھر میں اس کی تاریخ میں ہوا ہے شاید آئندہ کبھی ہو پہلی بار یہاں کسی کساب کتاب کا رسمِ جرہ بہت سے شوہرہ یہاں گزرے شکارپور میں بہت سے وہاں گزرے کتابیں میں لکھی لوگوں نے لیکن یہ سب یہاں نہیں ہوا گا بھی یہاں کے لئے بلکل یونک نئی چیز ہے یہ کساب کتاب کا جرہ میں کہہ رہا تھا مانا نہ سکے یہ پروگرام ہی پبلک کا نہیں ہے یہاں کی پبلک کا یہاں کیسے آشنا نہیں ہے مگر آپ یہ یہ نیٹر انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ آشنا ہو جائیں گے یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کتابوں کجرہ بھی مولانا محمددہ صاحب اسے سکولر سینیسس کر رہے ہیں اور اس میں بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑھیں گے پہلا پاپڑ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کیا کھانے سے پہلے پاپڑ ہے یہ بہرحال زندگی کے بہت سارے مرحلے تیہ کرنے ہیں انسان اگر باہیات ہے اور پڑھ لکھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے خاص کر ریسیس والا کام جو ہے یہ بہت سخت ہے یہ نیا میں پھر بھی بہت دیکھا آپ پہ آسان ہو جاتا ہے لیکن دوسرے ملکوں میں اور بھی سخت ہے یہ کام یہاں ایک سپروائزر ملتا ہے شاید اسے اس کے لئے ایک ہی ہوتا ہے نہیں ایک ایک ایڈوائزر ایک سپروائزر ہوتا ہے نا میں چونکہ اس کی میں پڑھا نہیں ہوں اس کے نظام کے سلسلے میں نہیں معلوم نجیل والاگا کے اوپر اسے اس کر رہے تھے مانا روارش صاحب دندن سے تو انہوں نے کہا کہ میرے لئے پریشانی تھے کہ مجھے دو سپروائزر وہاں ملے لندن میں نجیل والاگا پریشش کر رہے تھے تو وہاں کو دو سپروائزر ملے اور دونوں بہت پڑھے لکھے اور قابل ایک ڈاکٹر منٹ گومنی تھے اور ایک اور تھے کہکو کچھ کی ہم کا نام ού کہتے تھے کہ جب میں لک کے لے جاتا تھا تو وہ کاٹ دیتے تھے اس کا تحریف میں کہتے تھے کہ Mr. Hassan you are acting very well very good but this material is not we want یہ وہ چیز نہیں جو میں چاہتا ہوں وہ لکھ کے لاؤ جو میں چاہتا ہوں یہ اس کا بھی سابقہ پڑے گا آپ کو کہ آج جو لکھ کے لے جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو سپر وائزر اس کو کہہ دے گی ہے لا وہ بجارے انہوں نے خیر وہاں سے کیا اور آپ حضرات کے معلومات کے لئے بتا دوں کہ یہ مولانا وارش صاحب مسئل وعظیر میں رہے ہیں آپ نے دیکھا مولانا رئیس صاحب قبلہ آشنا ہے انتقال ہو گیا ان کا یہ مولانا سیبت حسن صاحب آلاللہ و مقاموں کے فرزن تھے سیبت حسن صاحب کیون تھے ان کے تعریف کے لئے آپ کے درمیان آسان یہ ہے کہ مولانا بشیر عنصاری صاحب فاتhe히 ٹکسلا کے استاد تھے ان کے استاد تھے مولانا بشیر صاحب فاتھذر اکسلا کے سب بچے اننام سنا ہوگا نہیں سنا ہوتا جان جائے شکہ رفرک نے پاکستان میں جا کے مس گئے تھے فاتھو ٹکسلا تھے ان کے استاد تھے مولانا سیبت حسن صاحب ان کے بیٹے سے وارش حسن تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا کے شاگرد مولانا بشیر حسن صاحب فاتح تک سلا کہتے تھے کہ اگر پردہ ڈال دیا جائے تو میں استاد کی طرح مجلس پڑھ سکتا ہوں یہ ساتھ سکار پوروالوں کے بھی نئی بات ہوئی ہے بزرگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگی اور دوسری نئی بات بتا دوں آپ کو وہ انگر وہ بزرگوں کو معلوم ہوگی کہ یہ امروہے میں جو اشرا ہوتا تھا چہلوم والا تو دانشمنان میں مولانا ابنہ سن صاحب نو ناروی پڑھتے تھے اشرا چہلوم والا تیس پنچس سال پڑھا ہوں نے اور لکڑوں میں مولانا بشیر صاحب پڑھتے تھے اشرا تو یہ ان کے شاگرد مولانا سبتہ سن صاحب کے تھے مولانا بشیر صاحب اور بہت سے شاگرد گزرے ہیں آپ کے عشنائی کے لئے میں ان کا نام لے لیا اس لئے بھی لے لیا کہ بچوں کو کچھ سکھنوں کو ملے کہ ہمارے ایسے ایسے علماء گزرے ہیں ہم بیلم کے میدان میں قدم بڑھائیں اور اس کو پڑھیں اور دیکھیں اور ان کے جو استاد تھے ان کے بیٹے تھے مولانا بشیر صاحب کو بہت سے مرانوں سے گزرنا ہے ابھی ان کا ٹاپک نیر مسعود صاحب ہیں ان کے والد مسعود صاحب عدیب جو انیسیات کے بڑے ماہر تھے انیس پہ بہت کچھ لکھا انہوں نے دونے کے تو ملے گا ان کو خیر انیس ان کا موضوع نہیں ہے مسعود صاحب عدیب موضوع ہے ان کا موضوع تو نیر مسعود ہے یہ کتاب انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہائے عقائد پر ممنی اور بہت سے ٹف اور سخت مرلے کو انہوں نے اس میں آسان بننے کی کوشش کی ہے عقائد کے بہت سارے مسائل بہت سخت ہیں جو عام طور پر ہمارے یہاں بتائے نہیں جاتے ہیں ممبروں سے ہمارے یہاں جو عقائد میں جو زیادہ بیان ہوتا ہے وہ خلافت کا بیان ہوتا ہے عصمت کا بیان ہوتا ہے اور سب چیزوں کا بیان بڑا کم ہوتا ہے میں تو سوچ کے بہت کل میٹر آیا تھا کہ آپ کو عقائد کے سلسلے میں یہ بتاؤں کہ کیا دشواریاں ہیں کیا سخت عبارتیں ہیں اور انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ ان کو آسان کرنے کی کوشش کیا کی ہے ہمارے عقائد پر کتاب لکھی گئی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مدرسے میں ہم نے انہوں نے سب نے پڑھایا جتنی یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں شرح تجرید خاجہ نصیر الدین توسی کی یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے سینٹسٹ بھی تھے وہ مولا نصیر الدین نام سے لوگ بدنام کرتے ہیں وہ نہیں خاجہ نصیر الدین توسی نے عقائد پر کتاب لکھی ہے شرح تجرید بہت سخت ہے اتنی اتنی سے عبارت کو حل کرنا بہت مشکل ہے عقائد کے اوپر اتنی اتنی سے عبارت کو میں عبارت یاد کر کے بھی آیتیں سنا تھا مگر اب نہیں سنا ہوں گا وقت نہیں ہے پھر کسی موقع پر اتنی اتنی سے عبارت کو اگر ان کے شاگرد اللہ میں ہل ہی نہ ہوتے تو اس کا حل کرنا مشکل تھا ان کے عقائد والی عبارت کو ہم لوگ تو خالیت نہیں پڑھتے کہ اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ معصوم چودہ توعید امامت قیامت ہی پڑھ لیتے ہیں فرو دین اسوری نے ایسے پڑھ لیتے ہیں وہ اتنا ہی نہیں ہے جو حضرت اردو جانتے ہیں اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو کافی مسئلے حل ہوں گے تو اس میں توعید سے لے کے اور امامت وغیر کے مسئلے پر کسی حد تک ایک بیعث تفصیلی آئے جو ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ بیعثیں ہیں وہ سب تو اس میں نہیں آئی ہیں ہاں کچھ باتیں اس میں آگئی ہیں اس کتاب کے اندر جس کا بیان کرنا آپ سے اس کے سامنے ضروری تھا اور مناسبت انہیں رکھی ہے کہ جناب سیدہ کہ جب محفل ہو تو اس میں اس کا اجرہ ہو گئی ہے یہ بھی علم سے رشتہ جوڑنے کا مسئلہ ہے بے آپ خالی بابِ مدینطل علم مولا علی کو کہتے ہیں اور ایسے علم کے بارے میں کوئی حدیث جناب سیدہ کے لئے نہیں ہے اس طرح کی ہاں تو بہت سی یا نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جب جناب سیدہ کا اس زواج ان کی شادی مولا علی سے ہوئی پیغمبر نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفو نہ ہوتا کفو کیا مطلب ہمسر ہمسر کا ترجمہ کیجئے بچے ہیں سمجھانے میں کوئی حج نہیں ہے بزرگ تو آئے نہیں نہ آئیں گے وہ وہ بعد میں سنیں گے اس میں سنی لیں گے اب تو زندہ ہے تقریریں اب کہاں مرتی ہیں تو بچے سنیں کفو نہیں ہے انہیں نے کہا کہ کفو کا مطلب ہمسر 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 برابر پیغمبر قیادیس پھر پڑھئیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا ترجمہ کر لیجئے اب کیا ہے یہی تو ہوگا نا مطلب ان کا کوئی برابر نہ ہوتا ایک ٹاپک اس میں یہ بھی ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو مولا علی کی تعریف کی ہے وہ بھی ایک چپٹر ہے ایک موضوع ہے پڑھنے کے لئے کو بیان کرنے کے لئے آپ ہے وہ آپ نے فرمایا مولا علی کی تعریف میں ان کے تعریف میں جو کہا ہے ظاہر ہے کہ ہم اگر کسی کی تعریف کریں گے اور تعریف کرائیں گے انڈکشن کرائیں گے تو جتنی ہم کو پہچان ہے اتنی ہی کرائیں گے اس کے آگے ہم نہیں کرا پائیں گے ہم کسی کا تعریف کرائیں گے کسی کا انڈکشن کرائیں گے کسی کی تعریف کریں گے یہ شہر ہو جو کہے ہم لوگوں نے ابھی سنیں یہ ہم اتنی ہی کہیں گے جتنا ہمارا علم ہے جتنی ہماری نولج ہے اب علی کو ہم زیادہ پہچانتے ہیں یا فاطمہ زہرہ جب وہ پہچانوائیں گے تو وہ انداز اور ہوگا ہم پہچانوائیں گے تو انداز اور ہوگا نبی کو خدا پہچانوائیں گے تو اور انداز ہوگا نبی کو علی پہچنوائیں گے تو اور انداز ہوگا علی کو نبی پہچنوائیں گے تو اور انداز ہوگا علی کو خدا پہچنوائے گا تو اور انداز ہوگا جس کا جتنا علم ہے اسی حساب سے پہچنوائے گا وہ جس کو جتنی بات معلوم ہے تو ہم آپ کی زبان ہماری آپ کی زبان تو ایسے ہی ہے بس ہم جتنا سنے سنائے ہیں بتا دیتے ہیں مگر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہچنوائیں گی تو جو ان کو معرفت ہے وہ بتائیں گی وہ فرماتی ہیں ہوا امام ربانی وہ امام ہیں یہ جنب محسوم فرماتی ہیں ہوا امام ربانی حیکل نورانی قطب الاقتاب جنب محسوم فرماتی ہیں کہ وہ امام ربانی ہیں امام پیشوا ہے ہم سب لے کر چلنے والے مگر کون سا امام کون سا امام امام ربانی جس کو رب امام بناتا ہے وہ ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ سقیفہ کے چہرے سے کیسے نقاب نوچ رہی ہیں دروت پردے محمد وعال امام حیکلن نورانی وہ نورانی پی کر رہے ہیں وہ قطب الاقتاب ہیں اللہ اللہ وہ قطب الاقتاب ہیں اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں سب کا پیش پیش کرنے کا موقع نہیں ہے پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اکسان نے حس کروں گا جنب محسومہ فرما رہی ہیں ان کو میں دو تین جملے صرف آپ کے سامنے حس کی ہیں اس کی تصریحات ہے جس کو میں پھر آج چھوڑ رہا ہوں وہ جو تعریف کرائیں گی وہ تعریف اور ہوگا اللہ نے جب پیغمبر سے کہا تھا تو دور مختصر لفظیں استعمال کی تھی حدیث قدسی ہے گویا کہ زوجن نورا بن نور نور کو نور سے بیادو بلکل برابر کے جملے ہیں یا تعریف کے دو پلے بلکل برابر کے ہیں نور کو نور سے بیادو نہ اس میں ایک لفظ کم ہے نہ اس میں ایک لفظ کم ہے ہوا نا ہمسر کفو ہوا نا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا یہ کون کہہ رہا پیغمبر کہہ رہے ہیں پیغمبر کا علم کتنا ہے مختصر یہ کہ شہر علم ہے پیغمبر کا علم کتنا مختصر یہ کہ وہ شہر علم ہے اچھا اس کے آگے ایک جملہ اور بھی ہے وہ آدم ہو یا کوئی بھی تو پیغمبر نے نظر کی یہاں سے وہاں تک صفوف انبیاء کو دیکھا صلحہ کو دیکھا رسولوں کو دیکھا اللہ والوں کو دیکھا متقیوں کو دیکھا پریزگاروں کو دیکھا سب کو دیکھا پیغمبر نے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ یہاں سے لے کہ وہاں تک کوئی بھی ہو ایک لاکھ چوبیہ زار انبیاء کی فضیلتوں پر نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا کہ اگر ہی نہ ہوتے تو کوئی بھی نبی ان کا برابر نہ ہوتا ہے نا اب میری جوانی نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے کہ میں وہ والی تقریر کروں کہ علی کون علی کون علی کون علی کون جتنا سنے ہیں سب یاد کر لیجئے آپ سنا ہے نا ایسی تقریر سنے ہوں گی علی کون علی کون اور ذاکر اس کے سینے میں جتنی طاقت ہے اسی حساب سے بولتا چلا جاتا بولتا چلا جاتا تین چار منٹ دو منٹ پانچ منٹ اس کے بعد آخر میں مجمع جو ہے بے قابو ہو جاتا ہے وہ سب اپنے تمام کو رکھ لیجئے آپ اور رکھ کے بالکل خلاصہ سنیے کہ علی کون جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب علی میں موجود ہیں مختصر یہ کہ آدم کا علم نو کا تقویہ بھائیں یہ خلط پیغمبر کا خلط یہ سارے انبیاء کے سبات علی میں ہیں مولا مجھے معاف کیجئے گا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اتنی فضیلتوں کے بعد بھی آپ کہاں آئے فاتحہ کے برابر آئے مجھے نہیں سالوات پہتے ہیں محمد بسول اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تاہرین مقصر جزاک اللہ پہلے والے شریک ہونے والے پر اپنی برکتیں نادر پر مات جو سننے والے ہیں سننے والے ہیں سننے گو ان پر بھی اپنی برکتیں نادر پر مات ہمیں علم کی دولت سے نماز محصوف کو محمد وآلہ کو بھی اس راستے پر کامزن ہیں انہیں بھی علم کی دولت عطا فرما یہ بہت بڑی دولت ہے اس دولت سے بڑی دولت ہے اور باق زہرہ وہ ابھی ہوا با لہا میں پاکیزگی انعیت فرما اس کے حلال انعیت فرما اس میں برکت انعیت فرما آگ بج گئی ہے کرسیاں اٹھ گئی ہیں مگر دل دھڑک رہے ہیں ان دھڑکنوں کو کم کر دے اور اس کے حلال انعیت فرما صلی اللہ علیہ وسلم حفظائی کی میں تہدیل سے شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ ان کی دعا ساتھ رہے گی تو میں اسی طریقے سے پرخلوس اور پربطن الاللہ ترجمے کے کام کو آگے بڑھاتا رہوں گا صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد پر